یہ بات ہے سال 1855 کی کلکتہ کے دکشی نیشور میں گنگا کے تٹ پر کالی ماں کا ایک مندر بنا ہے اس مندر میں دو پجاری رکھے گئے ہیں ایک کا نام ہے رام کمار چٹوپاد ہے اور ان کے ہی چھوٹے بھائی گدادھر چٹوپاد ہے مندر میں کالی ماں کی پرانڈ پرتشتہ ہو جانے کے بعد رام کمار تو سادھارن طریقے سے ہی پوجا کرتے ہیں لیکن ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں گدادھر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی چرچہ آج بھی لوگ کرا کرتے ہیں یہ گدادھر جب مندر میں آرتی کرنے جاتے ہیں تو گھنٹو گھنٹو تک آرتی ہی کرتے رہتے ہیں اور جب کبھی بھی یہ کالی ماں کو یاد کرتے ہیں تب زور زور سے رونا شروع کر دیتے ہیں اس وقت کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ گدادھر کے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے لیکن آج ان کے ساتھ ہوئی ان گھٹناوں کی اصلیت جان کے آپ کی دھرم اور ادھیاتم کے پرتی سوچ بدلنے والی ہے یہ کہانی ہے رام کرشن پرم ہنسکی اور اگر آپ آدھونک یوگ میں سناتن دھرم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے بارے میں جاننا ہی ہوگا کیونکہ ان کے کارن ہی ایک ناستک بن چکا وقتی اس یوگ میں دھرم کا سب سے بڑا آدرش بن گیا تھا گدادھر کا جنم سن 1836 میں بنگال کے کمار پکر گاؤں میں ہوا تھا ان کے پورے کل میں سارے لوگ شری رام کی پوجہ سب سے زیادہ کرتے تھے اس لیے ان کے پتا بھی شری رام کے بہت بڑے بھکت تھے اسی کے کارن گدادھر بھی ایشور کی پرابتی کے لیے بچپن سے ہی بھکتی کے سدھانت سے زیادہ پرابت تھے بچپن میں اچھے سنسکار مل جانے کے کارن ان کا یہ سمیں بڑی کشلتہ سے بھی تھا لیکن کشور عوستہ تک آتے آتے ان کے پتا کی مرتی ہو گئی اور ایسے میں گھر کے آرتھے خالاتوں کو سمالنے کے لیے ان کے بڑے بھائی رام کمار نے کلکتہ میں جا کر سنسکرٹ کی ایک پاتھ شالہ شروع کری ادھر گدادھر بھی اپنے گھر کو اور اپنی ماں چندرانی دیوی کو جیسے تیسے سمال رہے تھے لیکن کچھ سمیں بعد رام کمار نے اپنے بھائی گدادھر کو بھی کلکتہ آ کر اپنی پاتھ شالہ سمالنے کے لیے کہا ان کا ماننا تھا کہ گدادھر یہاں پر آ کر کام میں ہاتھ بھی بٹا دے گا اور ساتھ ہی اپنی پڑائی بھی کر لے گا لیکن یہی سے پھر شروع ہوتا ہے گدادھر کے رام کرشن پرمہنس بننے کا سفر گدادھر کلکتہ آ جاتے ہیں بھائی کی پاتھ شالہ میں ہاتھ بھی بٹاتے ہیں اور پڑائی بھی کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ان کے بھیتر یہ بھاو آ چکا تھا کہ ایک ویکتی کا لکشے صرف اتنا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پیدا ہو خود کا پوشن کرے اپنے پریوار کا پوشن کرے اور ایک دن مر جائے اسی لئے پڑائی کے ساتھ ساتھ ایک ویراغ کے بھاو بھی ان کے اندر آنے لگ گیا اور جو بھکتی انہوں نے بچپن میں سکھی تھی وہ اب اور بھی زیادہ حاوی ہونے لگ گئی یہی پر سال اٹھارہ سو پچپن آ جاتا ہے جب کلکتہ میں ہی ایک دکشین اشور نام کی جگہ پر رانی راشمنی نام کی ایک امیر زمیدار کالی ماں کا ایک مندر بنواتی ہے اب کالی ماں کی پران پرتشتہ تو اس مندر میں جیسے تیسے ہو جاتی ہے لیکن اس مندر کا پجاری بننے کو کوئی بھی برامر تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت کے سماج میں تتھا کتھت جاتی واد کے انسار رانی راشمنی شودر جاتی سے آتی تھی لیکن جاتی واد کی ان بیڑیوں کو توڑتے ہوئے گدہ دھر کے بھائی رام کمار اس مندر کے پجاری بنتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ گدہ دھر کو لاکر بھی اس مندر کا پجاری بنا دیتے ہیں گدہ دھر شروعات میں تو منع کرتے ہیں لیکن بعد میں وہ بھی کالی ماں کی بھکتی کے پرتی آکرشت ہو جاتے ہیں اب یہیں وہ سمیں آ جاتا ہے جب ان کا جیون پوری طرح سے بدلنے کو تیار تھا رام کمار تو کالی ماں کی پوجا کرتے تھے لیکن گدہ دھر کالی ماں کو اپنے سامنے دیکھنا چاہتے تھے سوامی ویویکا نند رام کرشن پرمانس کے ساتھ اپنے انوباف ساجہ کرتے ہوئے اپنے لیکھ مائے ماسٹر میں بتاتے ہیں کہ رام کرشن ایسے ویکتی نہیں تھے جو صرف دھارمک کتاوے پڑھ کے ان پر وشواس کرنے لگ جائیں یا دھرم جو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لئے الگ الگ تھیوریس دیتے ہیں ان کو ایسے ہی ستھے ماننے لگ جائیں رام کرشن پوری درطہ سے یہ مانتے تھے کہ اگر ایشور ہوگا تو وہ اپنا آباس ہمیں اسی جیون میں کرائے گا اگر اس کے پرکاش سے ساری دنیا پرکاشت ہے تو اس کا پرکاش ہمارے بھیتر بھی ہوگا تب ہی ہم اسے مانیں گے کالی ماں کے لئے کہا جاتا ہے کہ وہ جگت کی جننی ہیں یعنی ایشور کو ہی ماں کے روپ میں دیکھا جاتا ہے گدادر یہ سمجھ چکے تھے کہ ماں کو صرف کتابوں میں پڑھ لینے بھر سے بات نہیں بنے گی اگر ماں ہیں تو اپنا آباس ضرور کرائیں گی اور اسی ستھے کی خوج میں گدادر نے اپنا پورا جیون سمرپت کرنا شروع کر دیا اور جیسا میں نے کہا کہ انہوں نے تھیوریز کے دم پر ستھے کو نہیں ڈھونڈا بلکہ ستھے کو ہی اپنا جیون بنا لیا اسی وجہ سے وہ اکثر مندر میں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتے تھے کہ اگر ماں ہیں تو مجھے درشن کیوں نہیں دیتی اور اسی وجہ سے کالی ماں کی باہری پوجا کرنے میں بھی ان کا دھیان بلکل نہیں چاہتا تھا کبھی وہ پوجا کرنا بھول جاتے تھے کبھی پوجا کی سامگری لانا بھول جاتے تھے اور کبھی کبھی جوت پکڑ کے گھنٹوں گھنٹوں تک کالی ماں کی آرتی ہی کرتے رہتے تھے کوئی بھی طریقہ نہیں ہوتا پوجا کرنے کا لیکن بھیتر کی بات گدہ دھر صرف خود ہی جانتے تھے لمبے لمبے سمیے تک وہ کالی ماں کے دھیان میں بیٹھے رہتے تھے اور جب بھی دن بیٹھتا تھا تو وہ اسی پچتاوے میں رہتے تھے کہ آج جیون کا ایک اور دن کم ہو گیا لیکن ماں ہوتے ہوئے بھی مجھے درشن دینے نہیں آئی انہیں پتا چلا تھا کہ ماں تب تک کسی کو درشن نہیں دیتی جب تک اس میں لالچ اور واسنہ بھری ہو تو گدہ دھر نے یہ نرنے کرا کہ وہ آج کے بعد کبھی بھی دھن کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے اور جب ان کا ویوہ ہوا شاردہ دیوی کے ساتھ تب وہ ان کو بھی ماں کا سوروک مان کے ان کی پوجہ کرا کرتے تھے اور ان کے چڑنوں میں گر کر ان سے کہا کرتے تھے کہ اے دیوی میں مانتا ہوں کہ ہر ایک ستری میں ماں کا واس ہے اس لئے میں بھول کر بھی کسی بھی ستری کو واسنہ کی درشتی سے نہیں دیکھ سکتا لیکن اگر پھر بھی تم مجھے اس سنسار میں واپس دھکیلنا چاہتی ہو تو میں تمہارا داس بننے کے لئے تیار ہوں ویویکا نن بتاتے ہیں کہ انہوں نے رام کرشن کو ایسی ایسی ستریوں کے چڑنوں میں گرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں سنسار چھونا تک پسند نہیں کرتا تھا اتنا سنگھرش کرنے کے بعد گدہ دھر کے جیون میں آخر کار وہ سمیں آ جاتا ہے جب وہ کھڑک اٹھا کر کرتے ہیں کہ اب تک جتنے بھی انوبہوں سے وہ ہو کر گزرے ہیں ان کے کارن اب سنسار ان سے دور جاتا جا رہا ہے اور کالی ماں ان کے نکٹ آتی جاری ہیں انہوں نے کھڑک اٹھا کر رکھ دیئے اور آخر کار ان کا من شانتی کی اور جا رہا تھا اب اسے ایسے مت سمجھئے گا کہ کوئی یہ دیوے چمتکارک یا الوکی گھٹنا ہے گدہ دھر پہلے ماں کو صرف ایک وشیش روپ میں دیکھنا چاہ رہے تھے اس لئے ان کا من اتنا اشانت رہتا تھا لیکن وہ ماں کی کھوج میں نکلے اور جب نکلے تو یہ پایا کی ماں تو کبھی دور تھی ہی نہیں ہر ایک ویکتی میں انہوں نے ماں کو دیکھا یہاں تک کہ وہ کہتے تھے کہ جو بھی میں شبد کہتا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ ماں ہی مجھ سے بلوارہی ہیں اس چیز کا ایک بہت ہی اچھا ادھارن ہے آگے ہونے والی یہ گھٹنا جس میں پنجاب سے ایک ناغہ سادو دکشی نیشور آتے ہیں ان کا نام تھا توتہ پوری اور یہ ادویت ویدانت کے مہان گیاتا تھے دکشی نیشور میں آ کر ان کی نظر گدہ دھر پر پڑتی ہے اور یہ پاتے ہیں کہ یہ ویکتی ویدانت کی شکشہ لینے کے لیے سب سے زیادہ یوگے ہیں انہوں نے گدہ دھر کو بلائیا اور ان سے کہا کہ کیا تم ویدانت کی شکشہ لینے چاہوگے گدہ دھر نے اتر دیا کہ میرے جیون کے سارے نرنے میری ماں ہی لیتی ہیں تو میں ان سے پوچھ کر ہی آپ کو بتا سکتا ہوں یہاں پر ایک بات بڑی دلچسپ تھی توتہ پوری ادویت ویدانت کے سدھانت کو ماننے والے تھے یعنی نرگون برہم ہی ان کے لیے ایک ماتر ستے تھا اور وہ اسی میں دھیان لگاتے تھے وہ بڑے وشواس کے ساتھ مانتے تھے کہ اگر ایک ویکتی کو موکش تک پہنچنا ہے تو وہ ایک ماتر برہم کے گیان سے برہم کو جاننے سے ہی ہو پائے گا پریشتی سے آئے ہیں جہاں پر انہوں نے ماں کے لیے خوب آسوب آئے ہیں اور ہر ایک پریشتی کو جھیلا ہے توتہ پوری نے پھر گدہ دھر سے کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے پوچھ کراؤ گدہ دھر مندر کے اندر گئے اور واپس آ کر بولے ماں نے انومتی دے دی ہے توتہ پوری سے دکشا لینے کے بعد انہوں نے ہی گدہ دھر کا نام رام کرشنے رکھ دیا توتہ پوری نے رام کرشنے کو ادویت ویدانت کا ہر ایک سدھانت سمجھایا اور بتایا کہ کیسے یہ جگت صرف ایک مایا ہے جس کا کوئی بھی انوباؤ ستے نہیں ہے ستے ہے تو کیول ایک برہم جو کی تمہاری ہی چیتنا کا اچھتم ستر ہے یعنی وہ تم سے الگ نہیں ہے اس برہم میں اس جگت کا ایک بھی گن نہیں ہے رام کرشنے اس سدھانت کو بھلی بھاتی سمجھ چکے تھے لیکن اب سمیں آگیا تھا نِرْوِقَلْبْ سمادھی لگانے کا جو کی سمادھی کا سب سے اچھتم ستر ہوتا ہے یہاں تک آتے آتے پرکرتی کا ایک بھی وچار سمجھتی میں شیش نہیں رہ جاتا لیکن رام کرشنے کے ساتھ ایک ہی سمجھ سیاں تھی کہ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتے تھے انہیں ماں کی ہی وہ چھوی نظر آتی تھی اب کیونکہ سمادھی کی عوستہ میں پرکرتی کا کوئی بھی وچار آنا شیش نہیں رہ جاتا اور ماں کی وہ چھوی پرکرتی کا ہی ایک حصہ تھی اس لئے سمادھی لگانے میں وہ ایک بادہ بن رہی تھی توتہ پوری نے اس کا سمادھان کرنے کے لئے ایک کانچ کا ٹکڑا اٹھا کے رام کرشنے کے ماتھے کے بیچوں بیچ رکھ دیا اور کہا کہ اب یہاں دھیان لگاؤ اور جب بھی ماں کا وچار آئے تو اسے کاٹ دینا اور آخر کا رام کرشنے ایسا کرنے میں سفل ہوئے وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ کالی ماں کسی روپ تک سیمت نہیں ہے کالی ماں کو مہا مایا کہا جاتا ہے اور بینہ کسی چیز کے دباو میں آ کر کھول کر اپنے جیون کو جینا ہے اب یہاں پر ایک آخری بات آتی ہے کہ رام کرشن پرمہنس اور سوامی ویویکانند کا ملن کیسے ہوا تھا اب یہ بات بڑی روچک اور حیران کر دینے والی ہے کہ سوامی ویویکانند شروعات میں رام کرشن کو کوئی سمجھدار ویکتی نہیں سمجھتے تھے اور یہ بات وہ خود منشن کرا کرتے تھے نریندر ناتھ دت جو ہی آگے جا کر سوامی ویویکانند بنے وہ اپنے کالیج کے دنوں میں ایشور کے اسطیتو پر پورا سندے کرتے تھے وہ اکثر لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ نے ایشور کو دیکھا ہے لیکن آج تک انہیں کسی سے بھی کوئی کلیر کٹ جواب نہیں ملا تھا اسی سے ان کا سنشے بڑھتا جا رہا تھا ایک دن ہوا یہ کہ ان کی یونیورسٹی میں رام کرشن پرمہنس کو ایک سپیچ دینے کے لئے بلائے گیا اور نریندرناتھ انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ اس میں کچھ خاص بات نہیں ہے یہ عام سے ہی تو بھاشا بولتے ہیں لیکن انہوں نے رام کرشن سے بھی یہ سوال کر لیا کہ مہدے کیا آپ نے ایشور کو دیکھا ہے رام کرشن نے اتر دیا ہاں دیکھا ہے نریند نے پوچھا کہ کیا آپ اس بات کو پروو کر سکتے ہیں رام کرشن نے کہا ہاں نریند نے پھر پوچھا کیسے تو رام کرشن نے کہا کہ میں نے اسے ویسے ہی دیکھا ہے جیسے میں یا تمہیں دیکھ رہا ہوں بس ایک تھوڑے گہرے ارث میں اس ایک جواب سے رام کرشن نے مانو نریند ناتھ پر اپنی چھاپ چھوڑ دی اور اسی کے بعد شروع ہوئی رام کرشن پرمہنس اور سوامی ویویکانند کی گاتھا سوامی ویویکانند اور رام کرشن پرمہنس کی ایسی بہت سی باتیں ہیں جن کے اوپر ایک گہری چلچہ ہونی چاہیے اور کمنٹ کر کر بتائیں کہ اگلی ویڈیو آپ کو کس ٹاپک پر چاہیے ملتے ہیں ایک نئے وشے کے ساتھ تب تک کے لئے نمشکار